بسم اللہ الرحمن الرحیم انتخابات کے لیے انتخابی شدور کا اعلان کر دیا اور یہ عدلیہ نے بھی آر اوز دینے سے انکار کر دیا تھا تو اب یہ انتظامی افسران پر ہی ان کا انصار کیا گیا اور پی پی اکیس چکوال کے لیے ای ڈی سی آر تلہ دوبیر کو ریٹرننگ افسر مقرر کیا گیا جبکہ پی پی بائیس میں ای سی کلرکار پی پی تیس میں ای سی تلہ گانگ اور پی پی چوپیس میں ای سی ایڈکوارٹر مجاہد عباس میں یہ ریٹرننگ افسر ہو گئے تو بارہ یہ ایک اگلات نامددگی کا مرلہ یہ بارہ تیرہ چودہ مارچ یہ تین دن مطلب شروع ہوگا یعنی کہ کل تو یہ ایک اگلات نامددگی داخل ہونا شروع ہو جائیں گے تو بارہ دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آلہ سطح کے اجلاس میں جو سات جنسیوں نے جو رپورٹ دی ہے اس حوالے سے تو انہوں نے اس خرچے کا ادار کیا ہے کہ یہ تمام جو بڑے لیڈران ہیں ان کی عمران خان سمیت تمام کی جانوں کو خطرہ ہے اور بلکل دہشت گردی اور سارا انہوں نے تقریباً یہی سمجھیں کہ یہ کھایا کہ یہ الیکشن کرانا تقریباً مشکل ہوگا تو بارہل یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے بارہل لیکشن تو یہ تیس سپریل آئین اور قانون کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یہ لیکشن تو آپ کو بارہل کرانے پڑیں گے تو بارہل یہ چار صوبائی اسمبلی کے نشستوں پر مقابلہ پی ٹی آئی مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے امیدواروں کے درمیان ہوگا ہم شروع میں ہمارا اندازہ تھا کہ پیپل پارٹی شاید پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے ادھر اکٹھے مشترکہ لڑیں گے اور مسلم لیگ نون ادھر مضبوط بکٹ پا رہا ہے دراصل کوال میں تو یہ پیپل پارٹی آلے بھی اتکی کریں گے مگر اب واضح طور پر آصف علی ذرداری اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ الیکشن اپنا اپنا ہوگا تو بارہل یہ ہم چاروں نشستوں پر کیا صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے اور کون کس کے مقابلے میں ہوگا تو یہ فقیر خالد ملک صاحب ہمارے دنمیان موجود ہیں راج افتخار احمد موجود ہیں اور درویش عبدال خالد موجود ہیں تو درویش اپنا فقیر خالد صاحب یہ پیپی اکیس پر عمومی یہی خیال ہے کہ بھئی حیدر سلطان ہی مسلم لیگ نون کے ختمی اور پوٹینشن نمی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہ بارہ تیرہ آزار بوٹوں سے راجہ یاسر سرفرات سے آ رہے تھے مگر اس دوہزار اٹھارہ میں سردار انہم آباس جو ہے وہ راجہ یاسر سرفرات کے ساتھ تھے تو اب یہ دوہزار تیس میں تقریباً یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ راجہ یاسر سرفرات نے کوئی ایسے لیلی پالیسی کے بھی نہیں میں تو قومی میں لڑوں گا وہ ان کی تھوڑی سی جسپی آنٹرکارڈ مطلب ہے کہ کام نہ دکھائی ہے مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ جو خان کا حکم ہوگا تو ادھر جو درائیں ہیں اور جو گراؤن پہ جو خائق ہیں وہ یاسر سرفرات کی پوری کوشش اور خواہش ہے کہ سردار افطاب اکبر حیدر سلطان کا مقابلہ کریں تو پیپل پارٹی کی طرف سے بھی چھے امیدوار جہاں کوئی پچھلی اٹھارہ میں امیدوار ہی کوئی نہیں تھا ایسے ہی ہے دوہزار اٹھارہ میں پیپل پارٹی کا اکیس امیدوار ہی کوئی نہیں تھا سردار افطاب آخری منٹ میں کوئی ان کے اپنے مسائل تھے وہ بلکہ قومی کے امیدوار تھے قومی پہ ابھی پھر جبار چندہ کو درامل کیا گیا بنار سے اور بارہ تیرہ سو مارکہ انہوں نے بوڑ لیے تو بارہ پیپل پارٹی بھی ابھی چھے امیدوار تو پیپل پارٹی بھی ہے یہ دوہزار تیریس ہے وہ اٹھا رہا تھا تو ابھی یہ کیا سمجھنے ہیں کہ یہ کیسے یہ ایدر سلطان کو سردار افطاب اکبر رہا سکتنے ہیں یا راجہ یاسر سرفرات بہت شکریہ صاحب سب سے تعلیم بات یہ ہے کہ ہم شروع سے یہ لکھتے آئے ہیں آپ بولتے بھی آئے ہیں کہ پیپل پارٹی چکبال میں اکسیجن پہ موجود ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ان کے اپنا راجہ نزبان کے آنے سے جو ہے نا اس میں جو نظر آ رہا ہے وہ جان پڑی ہے اور آپ جو ہے نا اگر یہ الیکشن اور اپنے جو ہے نا کھڑے کر کے پریزینڈنگ اپیسر اپنے کوئی کیمپ لگا سکتی ہے نا تو سمجھے کہ یہ مضبوط سے گھڑے آ گیا آگے ووٹ آنا تو اس کی بات بھی بات ہے ٹھیک تو جہانت تعلق ہے پیپیس اکیس کا پیپیس اکیس میں دیکھیں نا جی ابھی ادھر تو فیلہا جو آ رہا سامنے صرف چاہدہ سلطان صاحب نظر آ رہے نا کہ جانے ان کے مدیہ مقابل میں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے کون صورت ان کے پی ٹی آئی کے اندر بھی کافی چیزیں جو ہے نا کافی لوگ بیٹھے ہوں میں اس میں اس میں درہا یہ بھی ساتھ ضمنت یہ تو ایک ہے نا یاسر خواہش ہے ان کی مگر وہ کہہ رہے ہیں چوزیت امور علی خان ایڈوکیٹ علی ناصر بٹی ابھی ابھی فوشل میڈیا پہ پوسٹیں آ رہی ہیں انشاءاللہ ایم پی اے ٹی پی کی علی ناصر بٹی کی بھی تو چوزیت امور علی خان کی تو یہ ٹکنوں پہ ان کا ٹکر تو ایک ہے نا اس میں کوئی رولہ ہونے کا امکان ہے کہ پی ٹی آئی کہ اندر جو گروپ بنے ہوئے ہیں نا اس کے لیے سب سے پہلے دیکھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی یہ جہاں پہ جو مقامی منتظمین ہیں جو ادھر اس طرح راج جاسر صاحب ہیں گروپ دعویدار ایسر دعویدار صاحب بھی کہ ٹھیک ہے یہ ہم پی ٹی آئی کی ہیں یہ بھی یہ سارے مطلب جو آ رہے ہیں لیکن آخر میں کہا دے ہیں کہ اوپر سے حکم آئے گا سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والے کیا ان میں اس پیج پہ لا سکتی ہے اگر تو یہ ایک پیج پہ لانے میں متفق ہو گئے تو پھر میں ایسا مشکل ہوں کہ اس میں چکبال میں جو ہے پی ٹی آئی گن کرے گی اچھا ہے راجہ صاحب یہ بات کرنے ہیں اگر یہ سردار افتاب اکبر آگے پی پی ایس پہ تو یہ باقی یہ تیمور علی خان اور علی ناصر بٹی اور سب سے بڑی بات یہ سردار علی خان دلہ یہ سردار افتاب اکبر کی ماہت کریں گے بہت شکریہ صاحب دیکھو میں آپ کو یہ بتاتا چلیں کہ یہ ابھی جو الیکشن ہے یہ پہلے انڈیسٹنگ الیکشن ہے سوال سے ہیں کہ بلکسوس پی ٹی آئی گیا پی ٹی آئی کے اندر جو ہے یہ کافی ہے جو اخار بسکار پورت پورت ہیں یہ ہمیں نگر آ رہے ہیں جاکہ انہی الیکشن کی پیج کی پاس صاحب سے پاس ہوں یہ اندر کی ماشاءاللہ تو اس میں سے پہلے جو دمورد دمورد چوہ دی دمورد چوہ دی دمورد چوہ دی دمورد لاتی بار موسیقی 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 بھی وہ ہوں گے اچھا دروی خالق صاحب یہ ٹھیک ہے یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے اس میں سارا تو یہ کیا آپ مطلب ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو تو کونی لڑائی ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ پی پی اکیس پہ یہ تین مطلب ہے جماعتوں کے درمیان یہ سارا تو اس میں کیا سمجھ تھے ہیں کہ یہ سلدار علامباد سیکٹر بھی موجود ہے یہ سارے الیمنٹ ابھی تو تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تین روزہ جو ادھر حفاظتی تمام یہ ہر دلے کی ڈیوٹیوں اور ذمہ داری ہیں کہ وہ خان صاحب کی ادھر حفاظت کے لیے راور میں وہ تین تین دن مطلب ہے کہ ہر دلے سے بندے جا رہے ہیں تو ابھی یہ پورا چکوال جو ہے سارا یاتر پیروکار سب یہ ادھر زمان پار کے بعد ادھر عمران خان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں تو جبکہ وہ پارٹیز رائے نے ابھی یہ واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ یہ ایک دو دنوں میں ٹکٹوں کا یہ جو ہے نا سارا فائنل کا لیے گیا اعلان ہوگا تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اندہ دو تین دنوں میں یہ پی ٹی آئی کے چاروں سیٹوں پہ پنجاب میں پورے میں ہوں گے تو چاروں سیٹوں پہ یہ الیکشن کر کے کوئی بڑی غلطی کرنے نہیں جا رہے اس میں تو بے شمار ایسے مسائل ہیں سیکیورٹی کا ایشو ہے فانس کا ایشو ہے کئی اور ایسے مسائل ہیں جن کی بنیاد پہ اس وقت بہت ممکن ہے کہ ٹی ٹی سے زیادہ جو ہے وہ ٹی ٹی جو لوگ بوٹ دے جائے وہ ٹی پس پارٹی جو ہے اگر وہ آج بھی کہہ رہی ہے بہت ممکن ہے ممکن ہے ٹی پس پارٹی کی جو ڈینرٹی پہ ایسے دی کے عادت پہ ہے ہاں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایسے لڑیں گے لیکن میرا پورا یقین ہے پورا یقین ہے کہ وہ ٹی ٹی ہم کے ساتھ پیسے لڑنا ہے اور یہ باق صرف اس لئے کر رہے ہیں کہ ان کی جو شرائط ہیں ان کی کچھ باتیں مانگ بھی جائیں وہ اگر پیوے سے اگر تکر کرنے لی کہ ہم ٹی ملن کے رحم ورم پہ ایم حجاب کے اثر پر دائرہ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری باتیں مانگوانی سکھیں گی باران اللہ کے لیے یہ الیکشن ہوتا ہے لیکن میں ہی سمجھتے ہوں کہ الیکشن کے انہکار کے اندرے بھی بہت ساری کہہ رہے ہیں کہ وہ مقرصت ہے بہت ساری کنٹریان ہے اور بڑی انسٹرینٹی ہے کہ یہ الیکشن ہوتا ہے اچھا ابھی فقیر خالد صاحب یہ سارا ابھی چار ٹیٹوں پہ اکیس پہ تو ہم نے بڑی ذرا تفصیلن پی پی بائیس پہ بھی دقریباً مجھے ہی پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی بڑی طبیل قطار ہے چھے سات لوگ مطلب ہے ادھر ٹکٹ کے خواہش ماننا ہیں تو مسلم لیگ نون کے تو صدا بار ہیں اور ملک تنویز اسلم تھے تھی جو کہ اٹھارہ کا الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل الیکشن تھا اور پانچ چیٹیں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ آپ نے جیتی ہیں تو ایک کلوٹی سیٹ تنویز اسلم صرف جیت پائے تھے تو اب یہ ادھر ٹی پی بائیس میں کوئی آپ کیا دیکھنا ہے یہ پیر بکار مطلب ایک پوٹینشلی بڑی انویسمنٹ آپ نے بھی دیکھا تھا تھا بڑا انہوں نے بڑھ کے کروڑا روپے پی ٹی آئی بھی انہوں نے لگائے ہیں اور وہ انہوں نے پیچھے بلیار میں ایک کٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا پیر بکار کو ٹکٹ دو تو وہ جو پالیسی ہے اس کے مطابق تو راجہ تارک افتر کالس جو پچھلی دفعہ آ رہے ہیں اٹھارہ میں تھوڑے سے بوٹوں سے ہی آ رہے تھے پارٹی پالیسی کے مطابق تو وہ راجہ تارک افتر کالس ہی تک اپن فائنڈل ہے تو وہ اکثر شہباد وہ بھی بڑے ادھر ووکل ہیں اور علاقہ ونار میں وہ کافی موبلیزیشن ہے کہ اگر علاقہ ونار سے ٹکٹ نہ آیا مطلب ہے پی ٹی آئی کو نہ نہ دیا گیا تو ادھر بھی کوئی آسے بغاوت کا کوئی امکان ہے جو ٹی ٹی آئی میں جو ٹی ٹی آئی میں جو ٹی ٹی آئی کو جو الیکشن میں مقابلے نون کے بجائے سب سے پہلے اپنے آپ سے مقابلہ کرنا ہے جی کیونکہ ان کی اندر ہر جو ہے نا حلقے میں آپ دیکھ لیں کہ اندر ان کی ایک لکمی فیرست موجود ہے جی لیکن میرا یہ شہر ہے کہ سر کو جو ٹی ٹی بائز کو جو آپ ذکر کر رہے ہیں نہیں ابھی یہ جو ہم میں پانچھے جو گنائے ہیں اس میں سے کیا سمجھتے ہیں کس کو ٹکٹ 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 ٹائم درہ کام ہے نا تا کہ ہم مہتے ہیں مہتے ہیں مہتے ہیں مہتے ہیں مہتے ہیں مہتے ہیں ایک تو آپ یہ ٹھیک اس حوالے سے کہ دیکھیں وہ لنڈی پٹی کدھر ہے افضل کالل لنڈی پٹی کے ہیں بیچ پہ جنگڑ بنا رہا ہے پھر آگے وہ تو پیر بکار سنٹر میں ہیں تو وہ آپ سمجھتے ہیں راجہ تارہ کا فضل سے بہتر ہوں گے تندیر اسلام کے مقابلے میں باقی سب ان باروں سے اس وقت جو پیر بکار ہاں وہ سب سے پیر بکار ہاں وہ مقابلہ اچھا 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 اس میں رائے صاحب یا پی پی تہیس بڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آگے پچھلی دفعہ یہ کہا کہ یہ ادھر مقابلہ سردار غلام آباس اور مونہ سلائی کے ادھر میں آنے تو مونہ سلائی مطلب ہے اب کاف تو ختم ہو گئی ہے پی تی آئی یا سارا وہ بیجدام ہو گئے ہیں تو یہ مقابلے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں میرے سمجھتا ہوں کہ آج سارک کے تیر سار کے جو پی تیر سلائی میں نیستہ کہ اس طرح کیا ہے یہ وہ تو ختم ہو گئی ہے تو کاف لی کا اپنا جو دارا تھا وہ بھی ابھی اس میں ازام ہو گیا ہے تیر کی تاکت جو ہے تکی ہے یہ کاف لی کا اپنا طرح دیکھ رہے ہیں انہیں کے جو ووٹ پہنک ہیں ان کا مقابلہ ترتکتی طرح پر تطور صاحب تکی کے اپنا ووٹ پہنک ہوں تو مضوột ہے لیکن جو اگر سیٹ نکال کے اپنا سے وقت رہے ہیں تو سیڈی اے پی ٹی آئی کی جو ہے اور میں سمتہ ہوں کہ اس سیڈ پر چونی مجھے کے مشاوہ سے بس آباتی ہیں جو بھی نہیں وہ تقریباً بنتا ہے وہ مونتا لائی تقریباً بھائیے پیپل پارٹی کے اسٹال وہ وہ بھی پی پی تہیس میں ہمی دوار بان کے سامنے آئے ہیں انہوں نے کل بڑی زفر دست بات کیا انہوں نے کہا ستر فیصہ ڈل کا جو ہے پی پی تہیس کا وہ تحصیل چکوال کی نو یونین کونسلوں پہ ہے تو تلہ گانگ تو صرف وہ شہر ہے تو دو تین یونین کونسلیں ہیں تو وہ چکوالی تو تلہ گانگیے کو بوٹ نہیں دیتا اور پھر آگے تلہ گانگ سے اگر وہ ابھی شور پڑھا ہے اور گیا نے بھئی سیٹ گئی نے گجرات گئی نے تو وہ دو دفاع آ رہے ہیں اس نعرے پہ کہ وہ تلہ گانگیے اور سواری پک گئی نے گجرات اس پہ وہ دو دفاع آ چکے ہیں تو آپ دلیا برانے حالہ بھی ان کے اس میں ہے تو یہ کیسے مقابلہ سمجھ رہے ہیں یہ سرلاربات اور اگر مونسلائی پیپل پارٹی کا پیچھل ہوگا مگر ان دونوں کے درمیان کنٹیسٹ کلوز ہوگا یا کیا ہوگا یہ موسیقی 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 ابھی یہ ایک دو دن کے بعد سامنے آ جائیتی اچھا رائے صاحب یہ جو بات ہم پہلے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سردار اصلاب اکبر آگے پی ٹی آئی کی طرف سے تو سردار علامباد کے لیے ابھی تو سارا رفتے دونوں کے لیدہ لیدہ جماعتیں ہیں مگر لوگوں کا عمومی حال یہ ہی ہے کہ کچھ نہ کچھ بیج میں یہ معاملہ دونوں کے لیے مشکل ہوگا سردار علامباد کے لیے ایسے سارا مگر سیاست میں تو ہم نے دیکھا ہے کوئی رشتہ داری برادری نہیں ہوتی وہ سارا ایک سیاست سیاست ہے سیاست سیاست ہے سیاست ہے سیاست ہے سیاست ہیتا کہنے آپ کو پتہ ہے سیاست آپ کو دیکھے یہ بڑی پیر رہا ہے ماں پیر رہ با نیچی ایسے ہم نے بڑی پیر رہا ہے تینی کئے لے میں نے سارا کہ ہم نے ایسے کہ ڈیسا مجھوں میں گا کہ یہ بھی مسلم دینوں میں جو ایکسٹار کام ہے وہ کسی دے کسی آوازیں سے جو دائیں چھتا ہی آگے ان کو سبائی میتے جو رہی ہے درخواہ دیویا انہوں نے مگر انہوں نے اپنی خواہش دار کیا کہ میں اوپر لڑنا جاتا ہوں اوپر لڑنا جاتا ہوں آہا 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 نہیں وہ تو پھر پارٹی کا حکم ہوگا جو پھر آہا نہیں آپ دیکھیں نا سردار اتراباد 18 میں وادی امیدوار تھے انہوں نے نہیں لڑا تو دیکھیں نا پارٹییں بھی تو سارا یہ دیکھیں گی نا بارا وہ حائم ڈال کو کچھ پڑے تو یہ کسی تو 깊ی پھر دے لڑے گا یہ کسی بارہ جی ابھی شفکر نانی صاحب بھی ادھر شامل ہوئے ہیں شوکر نواد کھیڑا بھی کھیڑا سا دے پی پی کی تے درہو نان دی کے کے تھامیں جو کون مقابلہ کرتی پی ٹی آئی دا تیاری ہوجائے سارے شمائے کے ساتھ ڈیوز جاہا ی بائی دانا کی ہوگی مزبوط اپنی بھی کوئی دلچسپ بھی آئے شاہر یاد کی وہ تو کہہ رہا ہے وہ پناہ پناہے میں وہ تو بھی دیں ہیں چلو جو بھی دونوں میں سے جو بھی جلو تو ابھی پی ٹی آئی کی اگر سردار افتاب اکمر یا راجہ یاسر تو کیا سے مقابلہ ہوگا یہ نہیں جو میں دیا سردار افتاب پر خان جبنہ مجید کا حق میں دیا سردار پر کونٹ میں بھی مجھوڑ دیا اور ان کے کاموں کی رہی پرستہ ہے اور پس کو دیا اور ابھی راہی ساری دیا تو انشاءاللہ تعلقہ ہے آج ایسا بھی بڑی کھیڑا سامنے تو بڑی یہ ہو کہاں بیچ میں سے بڑی بڑی دوڑ کے آپ کیا رہے تھے بھئی ایتر کے لابے آئی نہیں ہے تو وہ دیکھیں تو یار آگے ہیں جی بڑا بدن ہے جی کھیڑا صاحب کی بات میں بدن ہے بڑا کیونکہ ایتر سلطان کے بارے میں لوگوں کو کچھ کچھ تفضات ہوئے ہیں نا ہاں ہے یہ چیئے ٹھیک ہے وہ سبجہ میں انکڑ سکتے ہیں یہ چھوٹے پاس اچھا فکیر صاحب آخری بات کریں یہ ٹھوڑا ہے یہ مجھے سیاست میں درچسپی نظر نہیں آئی نظر نہیں آئی نظر نہیں آئی نا تھوڑا سے منجی ہو گئے ہیں وہ انہوں نے اپنے جو باپ کا سیاست تھا اس طریقے سے نہیں سمال پائے بقن لگے گا نا بقن لگے گا تھوڑا لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا حیدر سلطان صاحب کو اگر زیادہ خطرہ ہے نا تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو دیکھیں کہ سیاست ہر انسان کی اپنی انسان جو اپنے باپ دادا کا دل سا کوئی تھوڑکے کسی بھی ڈیفینڈ کرنا شروع کرتا ہے تو یہ بھی ایک سوال کے نشان کو چند بارک ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حیدر سلطان کی بھی جو سیاست ایکٹی میٹیز ہیں وہ پی ایوی پراپرتہ کے سٹارٹ نہیں ہی گیا اور میرے خیال میں جنائیں ابھی اس کو سب سے ترجم بارہ جی یہ ابھی یہ بڑی صورت حال بڑی گرچسپ ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں ابھی یہ میرا بالکل یہ یقین ہے کہ یہ لوگوں کا اندازہ ہے کہ یہ پی پی تائیس پہ مسلم لیگ نون کی طرف سے سردار غلامباد نے اپنا جانشین سردار محمد خان جو ان کے بتیجیں ہیں وہ ادھر مریم نواد کے ساتھ جو ان کی میٹنگ ادھر ٹکنوں کی تقسیم کے حوالے سے ادھر پنڈی ٹویئن کی ادھر اسلامباد میں ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے مریم نواد صاحبہ کے سامنے انہوں نے کہا جی میری کوئی میں بھی جلو موجود ہوں مگر یہ مطلب ہے پی پی تائیس میں یہ انہوں نے فیزیکل ہی وہ ان کو آنکہ ان کا نام اس پر اس میں ملاقات علومہ شامل نہیں تھا مگر وہ اپنے ساتھ رہ کے انہوں نے کہا کہ یہ پی پی تائیس پہ یہ ہیں مگر یہ میں آپ کو میرا اندازہ اور میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے جس طرح بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نقابل شکست نہ ہے پی ٹی آئی علیہ حضر پی پی تائیس اور چوبیس میں بنایا ہے انہوں نے طلعہ گنگ کو ایک ایک جو ووٹ ہے کہ ہمدردی کا ووٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہودار چکانے ہیں طلعہ گنگیوں نے تو وہ سارا پی ٹی آئی کو پڑھنا ہے یہ اس میں سارا سیاسی علکوں کا بھی یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو مشکست دینا بڑا مشکل ہوگا تو یہ میں بالکل اپنے تجربے اور مشاہدے میں ٹھیک ہے ابھی یہ شہریار کی بات آئی یا تو ہمارے سارے ساتھی انہوں نے کہا جی یہ کیا تو وہ سردار محمد ہان کسی نے میں کا شکل بھی نہیں دیکھی تو وہ کدھر موہ نے سر لائی اور جب اس قسم کا محول ہے کہ بھئی بلکل وہ نقابل شکست نہ ہیں تو یہ میرا یقین ہے اور بلکل کہ یہ پی پی تائیس میں سردار غلام آباس جو ہیں وہ خود اپنے کاغذاتِ نامدازی داخل کرائیں گے تو اس میں نرویج خالق صاحب آپ کا کیا سے سمجھنے ہیں بلکل آپ کا تجیہ بڑا ہے وہ تو جو انہوں نے بتیجے کو بلکل جو رکھا ہو جائے گا تو اس میں کامتگام ادھر ٹیسٹ بھی ہو جائے گا جو ایک ایک ان پر تنوال اٹھگری ہے نا تائیات نائل ہے وہ بھی ٹیسٹ ہو جائے گا نائل ہے یا نہیں ہے ملک کی جو مجموعی طور پر جو فردار تھی وہ انلام خان کے لیے اتنی زیادہ سارتگار نہیں تھی اور یہ جو ہے نا درمیان میں جو انٹیر رہی کرنے والے یہ بھی اتنے ایکٹر نہیں تھے لیکن جب ٹی 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 کے جب الیکشن ہوئے اس وقت پہ یہ پوری ملک کی جو اس وقت پوری ملک کی جو فردہ بھی اس وقت پی ٹی آئی کی امران خان کے اعتمین تھی تو یہ اس وقت سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ کہنا بھی نہیں ہے کہ پہلے اگر مجی کا حضرت سمتان تو وہ ان کی عباس کی وجہ سے برخان تو اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا بھی کنسیڈنٹ کرنی چلوتا ہے پی ٹی آئی وہ ایک ایسی سی ایسی نمار ترمکی جس میں روزے اگر سے دھڑے پاس یہ گروپس رہے ہیں اور ان کی یہ جو دوسرے دردے کی جو لیڈرشیپ ہے جیسے ایسا تمہار ہے جیسے باروں صاحبوں کے اپنے گروپ سے ایک آئی ترمکی پر سی بھی بیٹے جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو گروپنگ ہے جیسے ایلی جہرے تھے نا اپنی سی بھی بیٹے ہیں ان کو بہت سے جارا اندر کتا ہے یہ ایک صراح ہے جیس کے اندر بیٹے جائے اور انہیں ان کی گروپنگ پر ہے وہ بڑی اس وقت پر اس کے اندر ہے جس کو ٹکٹ نہیں ملا چانس نہیں ملا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم پی ٹی آئی کے اندر رہیں گے اگر ہم پی ٹی آئی کے دسپلن کی برواہ کرتے رہیں گے تو ہمارا اپنا سیاسی کریئر کبھی بن نہیں پائے گا ہم انہوں نے چھلا میں بتا کہ ان کے ذہن کے اندر کیا بات ہے اگر میں نے اتنے ووک لے لیے تو اگلی دفعہ پی ٹی آئی مجھے سیریسی کنسیڈر کرے گی کہ بھائی یہ بھی ٹکٹ کے احضار ہو سکتے ہیں اور یہ بھی کیس سکتے ہیں ایک آخری قوارٹ میں آج کے سامنے اثروں گا وہ یہ کہ یہ جو حیمت پی ٹرونی صاحب میں میں ان کو دیکھنا ہوں وہاں پہ ٹکٹ پر سا ہوا اس ہر کے لیے پی پی بائی میں یہ لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے ان کا جو فلانٹرپک کانس ہے ان کی جو بلکر ایک امیٹیز میں ہیں وہ ان کا مخریر پانس ہے وہ ایسا میں کہوں بڑا ان کا ایک بڑا اچھی بگا ان کے حرمے لگی ہے پارٹی کیونکہ بڑا پیسل جاتے ہیں بارہ جی ہے دوڑا دوڑا صورتحال ہے اور یہ بس وہ کہتے ہیں نا انتظار کی گھڑیاں ختم اور یہ کل اتوار کے روز سے یہ کاغذات نمددگی داخل کرانے کا سلطہ شروع ہونے جا رہا ہے تیرہ کو بھی داخل ہوں گے اور چودہ کو تو پھر یہ عموماً یہ دشتہ نو دست انتخابات کا جو ٹرینڈ ہے تو دیادہ کاغذات جو ہے آخری روز ہی جمع کرائے جاتے ہیں اور بڑے بڑے جلوس آتے ہیں تو بارہ جی ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ سادہ ترین کے ساتھ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آج کے لیے اتنا ہی حجازی دیجئے خدا حافظ